دور جدید میں اچھی تعلیم کی غرض سے والدین بچوں کے لیے اکثر نجی تعلیمی اداروں کو ہی ترجیح دیتے ہیں جبکہ سرکاری تعلیم اداروں میں متوسط اور غریب طبقے کے لوگ بچوں کا داخلہ کراتے ہیں تاہم وادی میں کئی سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات نے نجی اداروں سے بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کیا ہے گزشتہ روز وادی میں دسوی جماعت کے نتائج کا اعلان ہوا ان نتائج میں سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے کئی طلبہ و طالبات نے نجی تعلیمی اداروں سے بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کیا پلواما میں گورنمنٹ ہائی سکول کی طالبہ تنزیلا جاوید نے 500 میں سے 491 نمبرات حاصل کر کے اپنے اسکول اور والدین کا نام روشن کیا ہے میرے چیچر ہیں جنہوں نے محنت کی اور مجھے پڑھایا جس کی وجہ سے کل میں نے اتنے نمبرات حاصل کی تنزیلا چاہتی ہے کہ وہ آگے بھی سرکاری اسکول میں پڑھے اور کامیابی حاصل کر کے اپنے اساتذہ وہ والدین کا نام روشن کرے بہت اچھا محسوس ہمیں ہو رہا ہے انہوں نے ہمیں بہت پھاکر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سکول کی جو بچی ہے جو بچیاں ہیں یا بچے جو ہیں وہ اچھی طریقے سے تعلیم یہاں پہ حاصل کر کے اچھے نمبرات حاصل کر سکتے ہیں اور پریوٹ سکول ان کے بچوں کے ساتھ بھی وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں کمپیٹیٹو ایکزام اس میں اور ہمیں بھکر ہے اس بچی پر جس نے ہمیں یہ پراؤڈ مومنٹ ہمارے لیے ہے بیسکلی بدقسمتی سے لوگوں میں ایک پھو بیا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید پریوٹ سکول جا کے بچہ پڑے گا ایسا کبھی نہیں ہے اگر پیرنٹ اپنا ایتھوٹ چلائے گا اور ٹیچر پر بروس رکھے گا تو یقینان گورنمنٹ سکول کا بچہ بہت آگے جائے گا پولواما سے شوکر ڈار کی ریپورٹ موسیقی